مارچ میں دھن موسم کے رنگ نرالے شہر کے اطراف دھن کراج لاہور سے پنڈی بھٹیاں اور فیصل آباد تک موٹروے بند ترجمان موٹروے پولیس کی گاڑیوں پر فوگ لائٹس کا استعمال اور غیر ضروری سفر سے گریز کی ہدایت شہر پر بادلو کراج وقفے وقفے سے ہلکی بارش کہیں کہیں رم جم سورج کی بادلو کے ساتھ اٹکے لیا بھی جاری نہیں کبھی میٹھی دھوپ تو کبھی بادلو کا سایا تھنڈی ہواوں کا زور بھی برقرہ آج بھی بادل برسنے کی پیش گوئی ساندھا کے علاقے جوئے شاہ میں دو گروپوں میں فائرنگ ہوا کے پیش آیا دو سالہ بچہ نور جانگ کی بازی ہار گیا بتیس سالہ رزوان زخمی پولیس نے جائے وقوع سے دو ملزمان کو اسلحہ سمیت گرفتار کر لیا پولیس نے لاش اور زخمی کو میوہ سپتال منتقل کر کے تفتیش کا آغاز کر دیا پاک بھارت کشیدگی کمرشل فلائٹس کی تاخیر سے دستیابی اور لوجسٹکس مسائل پی ایس ال میچز کے آڑے آگئے شہری کذافی سٹیڈیم میں چوکے اور چکے دیکھنے سے محروم اہل لاہور کو بڑا دھچکا سوپر لیگ کے لاہور میں شیڈیول میچز کراچی منتقل پی سی بی نے اعلان کر دیا کرکٹ شائکین افسردہ مشکل فیصلہ تھا لیکن تمام پرنچائز کی مشابرت سے کیا چیئرمنٹ پی سی بی احسان مانی پی سی بی کا میچز کی ٹکٹو کے پیسے واپس کرنے کا فیصلہ شائکین کرکٹ کو جلد ٹکٹو کے پیسے واپس کے جائیں گے ٹکٹو کی پواپسی کے لیے طریقہ کار جلد آگاہ کیا جائے گا تجمان پی سی بی کہتے ہیں مستقبل میں لاہور میں میچز کا انقاط کیا جائے گا لاہوری جو ہیں بڑے آپ کو پتا ہے جوشو خرو سے سارا کچھ کرتے ہیں تو ان کے دل خوٹے ہیں لاہور کے سارے وہاں پھلی تیار بیٹھی ہوئی تھی کہ لاہور میں ہم نے ٹکٹو پرچیز کر لیں ہم نے خود بلیک میں ٹکٹے لیں گے لیکن اب اس کا فیدہ کوئی نہیں ہے کہ سارے میچ وہاں پر شیفٹ ہو گئے ہیں تو ہمیں میچ چاہیے اور رونر کے لاہور کی بحال ہونی چاہیے اسے ڈبل ٹکٹو کے پیسے لے لیں لیکن میچ لازمی ہونا چاہیے اگر ان کے پاس سکیوٹی کام ہے تو انشاءاللہ ہمارے ساتھی کھڑے ہوں گے سکیوٹی کی جگہ انشاءاللہ میچ ضرور ہو پی ایسل کا مزاکر کرا کرکٹ دیوانوں نے ہاتھوں ہاتھ خیطاروں میں لگ کر کرکٹے کھل دی چوکے چھکے اور عالمی سٹارز دیکھنے سے تو گئے اب پیسوں کی واپسی کا جنجٹ شاہکین کرکٹ میں غم و غصہ کم از کم ایک میچ تو لاہور میں ہونا چاہیے شاہکین کا مطالبہ پی ایسل کا میلہ سجانے کی تیاریاں دھری کی دھری رہ گئیں انتظامیاں کے اجلاس پر اجلاس اور انتظامات بھی ادھورے شہر گل کو جگمگانے اور سجاوٹی اشیاں سے عراستہ کرنے کی تیاری کر رکھی تھی این وقت پر شیڈیول میں تبدیلی سے انتظامیاں بھی برشان چیک کرکے آگئے ہیں اوپر سے نیچے تک نہ کوئی آفیس کھولا ہوا ہے تو نہ ہمیں کسی نے انفارم کیا ہے پلین وہ کہہ رہے ہیں یہاں پہ ابھی کوئی ہے نہیں صبح چھے بجے سے نیوز چل رہی تھی کہ یعنی کہ اب شروع کر دیا آپریشنل کے آکے بلا لیا گیا اپنا عملہ یہاں پہ کچھ بھی نہ عملہ ہے نہ کچھ جہاز ہے کچھ بھی نہیں ہے لوگ پریشان ہو رہے ہیں پھر رہے ہیں پوچھ رہے ہیں ہماری فلائٹ تھی 27 فیبری کی چار روز بعد فضائی آپریشن جزوی طور پر بحال پہلی پرواز 166 مسافروں کو کراسی سے لے کر لاہور لینڈ کر گئی لاہور سے کراسی جانے والی پرواز 166 مسافروں کو لے کر روانہ ہوئی فضائی آپریشن بحال ہونے پر ملکی اور غیر ملکی پروازوں کے مسافروں کا رش آپریشن بحال ہونے پر خوش لیکن تاخیر کا گلا بھی کیا مسافروں کو رہنمائی فراہم کر رہے ہیں ترجمان پی آئی اے پاک بھارت کشیدہ سورتحال سمجھوتا ایکسپریس آج پٹری پر چلے گی سمجھوتا ایکسپریس مسافروں کو لے کر لاہور سے بھارت روانہ ہوگی پاکستان نے امن کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے دوستی بس بھی چلائی تھی کہنے کو سرکاری ہسپتال لیکن مہنگا ہے علاج میکمہ سپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر نے سرکاری ہسپتالوں میں نیجی علاج موالجے اور ٹیسٹوں کی فیسوں میں اضافہ کر دیا انجیوگرافی پچیس ہزار سے پنتالیس ہزار آٹھ سرجری کے لیے اڑھائی لاکھ روپے ہونا ضروری کنسلٹنٹ کی فیس دو ہزار روپے پہ وزٹ ہو گئی پاک فوج سے ازار ایک جہتی کے لیے مظاہرے اور ریلیاں بھارت مخالف ناربازی جارہیت کے جواب میں امن کی بات لیبرٹی میں بائیکر کلپ کی ریلی جماعت اسلامی کا تحف وزہ پاکستان مارچ سیکرٹری جنرل لیاقت بلوچ اور امیر العظیم سمیت کارکنان اور شہریوں کی بڑی تعداد دے شرکت کی لیاقت بلوچ کا کہنا ہے کہ بھارت امن کی بات کو کمزوری نہ سمجھے جنگ مسلط کی گئی تو شکست بھارت کا مقدر ہوگی لیبرٹی چاک میں سیول سوسائٹی کی امن ریلی خواتین اور بچوں کی بڑی تعداد میں شرکت شمیر روشن کی گئیں شرکہ نے افواج پاکستان کے ساتھ اظہار یک جہتی بھی کیا موڈی جنگی جنوم پیدا کر رہا ہے جنگ ہوئی تو پورا خطہ متاثر ہوگا پاکستان نے امن کا پیغام دیا گورن پنجاب چودری سرور کا برطانوی اور یورپی ارکان پارلیمنٹ کو خط برطانوی اور یورپی ارکان پارلیمنٹ سے امن کے قیام اور بھارت کے جنگی جنوم کے خاتمے کے لیے کردار ادا کرنے کی اپیر بھارتی پائلٹ کو واپس کرنا اچھا اقدام ہے اوپوزیشن نے مفاہمت کا ہاتھ بڑھا دیا حکومت فائدہ اٹھائے سیاسی افرات تفری والے اقدامات سے گوریس کیا جائے مولا بکس چانڈیو سمیت پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کی پریس کانفرنس حکومت کی کارکردگی پر کڑی تنقیت کہا حکومت عوام سے مہنگائی کا بوجھ اتارے کوڑا اٹھاؤ لہور کلین براؤ شہر کو گندگی سے پاک کرنے کا صفائی آپریشن جاری سالے پانچ ہزار کوڑا تحال سڑکوں پر موجود تین سو مقامات تحال صاف نہ ہوئے سیکیٹری بلدیات ایم ڈی صفائی کمکنی اور ڈیپٹی کمیشنر کا مختلف علاقوں اور لکھو ڈیر لینڈ فل سائٹ کا دورہ آٹھ ہزار ورکس کی چھٹی منصور کی گئی صفائی عملے کو زیرو ویسٹ کے لیے آج تکیٹر لائن جنگلی حیات کے عالمی دن کے موقع پر جنلو پاک میں تقریب کا نقاد مختلف یونیورسٹیز کے طلبانی شرکت کی شہریوں کے جنگلی حیات کے تحفظ کے حوالے سے آگاہی اور پاکستان ڈربی ریس دوہزار انیس کالیفورنیا نے جیت لی جنریشن کا دوسرا گول کی کوین کا تیسرا نمبر سات لاکھ کی انامی رقم فاتح جوکی کے نام